اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سویورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدی کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ہماری ریسپی ہے چوکلیٹ لاوہ ڈانل تو چلتے اور آپ کے لیے بناتی مزدہ رسپ رسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں نے دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ میں نے میدہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے چینی لی ہے آدھا میں نے انڈا لیا ہے اس کے ساتھ ہی دو چھٹکی میں نے نمک لیا ہے ڈیڑھ چائی کا چمچ لیا ہے میں نے ایسٹ اور اس کے ساتھ دو کھانے کے چمچ آئل اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیے میں نے میل پاؤڑر ساری چیزوں کو اب ہم مکس کریں گے میدے کو میں نے چھان لیا ہے سب سے پہلے ہم نے میدہ شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی شگر شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی نمک بھی شامل کر لینا ہے مک پاؤڑر اس کے ساتھ ہی آئل بھی شامل کر دیں گے سب چیزوں کو پہلے ہم نے اچھی طریقے سے چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے پھر ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے جتنی اچھی ہم نے اس کو ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے تو آٹا جو ہے بڑا میدہ جو ہے بڑا سوفٹ ہو جائے گا اور یہ اچھا بڑا بھی جائے گا ہم نے اس کو ہاتھوں کی نمکے سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس طرح ساری چیزیں جو ہیں پھر جان ہو جائے پھر ہم اس کو نیند گرم پانی میں گھل دیں گے اس قدر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے اس کے ساتھ ایک جان ہو جاتی ہے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو نیند گرم پانی میں بھونگ لیتے ہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی کیونکہ نیند گرم ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈال کے ہمیں دو کو گھوننا شروع کر رہی ہیں یہ دیکھیں دو ہمیں چھوڑا ساکٹ گھوننا ہے آٹی کی طرح ٹائپ نہیں کرنے جو مروپیوں کی طرح بناتے ہیں وہ آٹا ہمیں نہیں کریں اس کو اس طرح گھون دیں کہ آٹا ساکٹ بھی آٹا کی طرح ہمیں توہتوہ پانی کا چھلکاؤں کرنا ہے اس طرح سے مسئلنا ہے سوٹ آٹا ہے جتنا بھی نرب ہو جائے آپ کو پہلی کی ضرورتی نہیں ہے جتنا یہ نرب ہوگا اتنی جلدی ہے رائز ہوگا اب میں اس کو سلیپ پہ اچھی طریقے سے مسئلیں گے سلیپ کو میں نے میٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کو یہاں پر اچھی طریقے سے مسئلنا ہے اب میں نے اس کو اپنی ہاتھ کی اتھیری سے کرنا ہے کس طرح اس کو کم سے کم اس طرح ہمیں 5 سے 7 منٹ اس کو اچھی طریقے سے مسئل کے گھونڈنا ہے جتنا اچھا آپ نے اس کو مسئلہ اچھی ہے یہ رائز کرے گا اور ڈانر جو ہے بہت ہی سوفٹ بنی ہوگا ہے اب دیکھیں اتنے ڈائم میں میں نے سلک آٹا جو ہے وہ یوز ہی نہیں کیا ہے اگر آپ کا آٹا بہت زیادہ دو اگر چھپکنے لگے تو آپ نے ہلکا ساپنے ہاتھوں میں کوئل لگا لینا ہے یہ دیکھیں دو کتنا سوفٹ ہو گیا ہے دیکھیں دو ڈروپ جتنا اوئل میں نے لیا ہے بہت زیادہ نہیں ہے ہم نے اسی سے اس کو اس طرح سے مسئلنا ہے دیکھیں دیکھیں یہ آپ کا دو ڈھڑی ہو چکا ہے آپ کا ساتھنے سو کسلپ پر دو سے چار مرتبہ اس طرح سے ماننا ہے یہاں ہے اب آپ کا ڈو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو رائس کرنے کے لئے رکھتے ہیں اب ہم نے باؤر میں اس کو رکھ دینا ہے رائس کرنے کے لئے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور گرم جگہ پہ رکھ دیں گے تاکہ جدہ سے رائس ہو ہم نے چکرٹ کریم بنانی ہے تو میں نے دو سو گرام چکرٹ دیا جس کو اس طرح کا دکش کر لیا ہے اس کے ساتھ یہ سو گرام میں نے کریم لیا ہے ہم اب اس کو میلٹ کرنے کے لئے رکھیں گے سب سے پہلے ہم نے چکرٹ کر دینا ہے اب آتے ہوں اپنے ڈو کی طرح یہ دیکھیں ہم نے ڈو کو ٹائم دیا ٹی گھنٹے میں اچھا رائز ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو مکالنا ہے سب سے پہلے ہم نے ٹی بل کو میٹھ گیا ہے یہاں پہ ہلکا سہاں میں میدے کو چھڑک دینا ہے یہاں پہ پہلے ہوں نہیں یہاں سہت ہوں پہلے کی طرح اور ایک دو تفائی محل کی ہاتھ سے کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پیڑا بن جائے گا ہمارا میں اس کے پر تھوڑا سا میڈا چھوڑکنا ہے میں اس کی روٹی بیل دوں گی جتنا ہمیں ڈونٹ چاہیے سایدنا چاہیے سایدنا چاہیے سایدنا پیوری اچھے طریقے سے کناروں کو بھی ٹکرم کر لیا ہے ہم نے کٹر کی مدد سے اس کو اس طرح سے نکال لیے ہیں سارے ڈانٹ ہم نے اس طرح سے بنا کے کیونکہ ہم نے فیڈنگ کرنی ہے اس لئے ہم یہ والے بنائیں گے سارے ڈانٹ ہوں سے نکال لیے گا اس طرح سارے نکال لیتے ہیں بٹر پیپر پہ ہم اس طرح سے رگ دیں گے سارے پیٹ کے میں نے سب کو کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم نے بٹر پیپر پہ اس کو رگ دیا ہے دس منٹ میں ٹککے رگ دوں گے دس منٹ کے بعد ہم نے کو فرائی کر دیں گے ہم نے دس منٹ رکھا یہ دیکھے ہیں کیسے پھول گئے ہیں اب ہم نے فرائی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں کی کو بھی گرم کر لیا ہے گھی میں فرائی کریں بہت زبردست ہوں گے اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا گھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم چھوٹی سے ایک گولی بنا کے تو اب اس میں رکھیں گے تاکہ جیسے یہ دیکھیں یہ آنا شروع ہے اس کا مطلب کہ ہمارا گھی بہت اچھا گرم ہو گیا ہے بہت ہی ہرکی ہر سے ہم نے ڈانٹ کو اٹھانا ہے ہم نے ڈانٹ کو اٹھانا کی فرائی کر دیا ہے ہم نے ڈانٹ کو سلو کر دیا ہے ہم نے ڈانٹ کو سلو کریں ہم نے ڈانٹ کو سلو کریں ہم نے ڈانٹ کو سلو کر دیا ہے پھر ہم نے اس کو ہرکے سے بس ٹرن کر دینا ہے اس طرح دونوں طرف گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اچھا سا کلر آنا ہے کیونکہ ہمیں اتنی ہی گولڈن ہو چکے ہیں ہم چاہیے ہم کسامی دیں گے جو گولڈن ہوگے وہ ہم دکار لیتے ہیں اس کو ہم ٹھڑڑا کریں گے پھر اس کی ہم فیڑنگ تیار کریں گے پھر ہم نے اس کو کسا گولڈن کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو کسا گولڈن کر لینا ہے پھر ہم نے اس کو بھی نکال کے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھیں چوکلٹ بھی ہماری ملٹ ہو چکی ہیں یہ مردس نہیں ہے ہم اس کو بھی اتار لیتے ہیں چیز سے ملٹ ہو گئی ہے ایسی طرح کی ملٹ چاہیے ہمیں ٹھنڈا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈالنڈ کمٹیپلے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے آئسین شگر بھی لی ہے ایک کپ ہم نے اس کے ساتھ پیٹ کی کری کے سے آئسین شگر میں ہم نے اس کو اور کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے ڈالنڈ کو آئسین شگر سے ٹرس کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اس طرح کا پائٹنگ بیگ لینا ہے اور اب میں نے اس کا کچھیں چاہیے چوکرٹ کو بڑھیں چھنڈے ہونے کے بعد یہ چوکرٹ اور اچھی طریقے سے گاڑی ہو گئی ہے یہ ہمیں اس کے اندر بڑھ لیا ہے کیونکہ ہم ڈالنٹ کی فیلنگ کریں گے چوکرٹ کے ساتھ پیت جائے چیز پڑھ لیتے سر جڑا چیز پڑھ لیا ہے چیز پڑھ لیا ہے چیز پڑھ لیا ہے ہمیں اس کو ٹائٹ کر گئے ہیں اس کو ہمارا کر درائیں گے اب میں نے ڈونٹ کو لینا ہے اور ڈونٹ کو ایک سیزر دے لیں جیسے آپ کو کامفیٹیبل ہو آپ نے اس کی مطلب سے اندر ہول کرنا ہے تھوڑا سا اندری اس طرح سے گھما کے یہ دیکھیں اندر جب ان نے ہول کر دیا تو پھر یہ چوکلیٹ اندر جو ہماریں گے اس طرح اب میں نے چوکلیٹ کو اس میں ڈال کر گھرنا ہے جتنے یہ جائے گی اندر میں اس کے حساب سے یہ دیکھیں اور انہیں یہ ہول کو بھر لیا اسی طرح میں دوسری طرح کروں گی یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈسکی بھی ہے اس کو بھی لیتے ہیں اسی طرح بہت ہی حرکی اور فلوپی ہے اچھی طریقے سے آسانی سے ہول ہو جائے گا ہم نے دوبارہ سے اس کے اندر اس کو اس طرح سے فیل کرنا ہے پش کریں آرام سے پش کریں یہ دیکھیں جائے گا آپ جاتی ہیں یہ اتنا ہول ہو جاتا ہے اندر فلوڑی اس طرح ہم نے سارے ڈالنٹ کو فیل کرنا ہے فیل کر کے آپ سے ملتی سب دونٹ کو ہم نے چوکلٹ سے فیل کر دیا ہے جب بردست جد رہے ہیں تو ضرور بنائیے گا آپ کی بچے بہت خوش ہو جائیں گے کیونکہ بچے اسی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں چوکلٹ لاوہ ڈالنٹ کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں اور آپ کی بچوں کو بہت پسند آئیں گے بڑوں کو بھی پسند آئیں گے کیونکہ ڈالنٹ تو سبی کو پسند آئیں گے تو ضرور بنائیے گا چوکلٹ ٹی اور جو چوکلٹ ڈور ہیں انہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو میری ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی کیجئے گا تاکہ میری پتا چلیں کہ آپ نے میری ریسپے کو ٹرائے کیا کیونکہ ٹرائے کریں گے تو ہی پتا چلیں گا آپ کو یہ ریسپی کیسے بنیں گے تو جاتی جاتی یہ ہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپے پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بلائکن کو پریس کرنا مد بھولئے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں موسیقا جواند موسیقا موسیقا